اسلام علیکم دوستو میرا مہم کاس آپ دیکھ رہے ہیں بڑی زیوریز چینل بڑی زیوریز چینل کے ایک نئی اور فریش اپسوٹ کرنے دوستو آج کی ویڈیو کا در ہم احمد بھائی کا سیٹ اپ کور کریں گے بہت پیارا سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ پیجن کے ایک لارج کلیکشن کے پاس لگی ہوئی ہے فینسی پیجن کے اوپر یہ ورکنگ کر رہے ہیں اور تقریباً کافی عرصے سے ہم نے ایک پہلے بھی اند پر سٹارٹنگ میں ایک ویڈیو بنائی تھی جب ہ ابھی پھر میرے ایک مائنڈ میں ہے میں نے کہا احمد بھائی کے پاس تھوڑا سا چیک کر کے تو پیجن کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہیں کافی سارے دوست ہمارے کمنٹ بوکس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ پیجن کے اوپر یا اسی فینسی ورائیٹی کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں جو فیزنٹس وغیرہ اور پیجنٹس سے ہٹ کے ایک کٹیکری ہو تو آج جو ہے ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے اور ایک تو اس کو بزنس پرپس کے ساب سے بھی پوچھیں گے احمد ب جس طرح کے موسمی حالات ہیں بیماریاں برڈز میں بہت زیادہ آتی ہیں تو کافی ان کا ایکسپیرنس ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے پیجن کے علاوہ بھی مختلف قسم کے برڈز میں جو بیماریاں تقریباً وہ کامن ہوتی ہیں سیم ہوتی ہے جیسے انڈی وغیرہ ہو گئی آئی بی ایچ لائن وغیرہ یہ تقریباً تمام برڈز میں سیم ایک جیسی یعنی اس میں سیمٹمز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے اس کے ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں اگر ایسا کوئی ایشو ہو جائے تو چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پرندے دکھاتے ہیں اور ان سے انٹرو بھی کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز لگ ہوئی ہے اماد بھئی بہت شکریہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دی آپنا مہت سویلکم جی بہت سویلکم جی اماد بھئی کیا 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 ورائٹی لگی ہوئی ہے آپ کے پاس پیجن میں میرے پاس بسیکلی تو میں ویسے پامیرین کا شوق کر رہوں پامیرین میں مختلف کلرز لگے ہیں وائٹ پامیرین ہے بلیک پامیرین ہے سیلف بلو ہے اور گریزل کلر میں بھی ہے اور اس کے علاوہ بس پامیرین میں یہ لگی ہے وائٹ فریل بیک لگے ہیں وائٹ امریکن فن ٹیل لگے ہیں امریکن فن ٹیلز میں اور کلرز بھی لگے ہیں اس کے علاوہ مالٹیز ہیں اور بھی بودھا پیسٹ کی بریڈ بھی ہے اماد بھئی سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جو سٹ اپ بنا ہوا کتنا سا ہوگا اس کو تقریباً شوق آپ سے کر رہے ہیں 2009 سے 2009 سے شوق چال رہا اور یہ سٹ اپ جو بنا ہے کتنا ٹائم ہوگا اس کو اس کو بھی 2009 10 جنی سٹارٹنگ لی تھی تو اسی سٹ اپ سے اپ نے سٹارٹ گیا تھا شروع میں تو صرف ایک سال میں نے چھوٹے سٹ اپ پر کیا تھا پھر فورا میں نے فوراں لیکن یہ جو کچھ فریمز ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو گئی تھوڑی سٹ اپ پناتے ہیں اس میں اچھا اماد بھئی پہلے تو اس میں ہمیں تھوڑی سی بریڈز بتائیں کہ ابھی مثال کے طور پر ایک سائٹ سے ہم شروع کرتے ہیں جو پامیرین کی ورائٹیز لگی ہوئی ہیں تو ان کے ایج کیا ہے کوالٹی کونسی ہے اور بچے کا کیا ریٹ ہے سیل وغیرہ کہ کیا آپ کا حساب کتاب ہے یہ تھوڑا سا بتا دیں وائٹ پامیرین اصل میں جو پامیرین بریڈ ہے نا اصل میں یہ پاوٹر فیملی میں آتی ہے پاوٹر فیملی وہ فیملی ہے جو غبارہ بناتی ہے جس کو آپ دیسی زبان میں غبارہ کہتے ہیں بلکو ٹھیک ہے پاوٹر فیملی اس میں پاوٹر کی آگے سے سب بریڈ ہے اس میں پھر مختلف کلرز آتے ہیں وائٹ پامیرین کے میرے پاس چار پیرز لگے ہیں بلک پامیرین کے پانچ سے چھ پیرز لگے ہیں اور گریزل کلر میں دو پیر ہیں سیلف بلو کلر میں دو پیر ہیں تو ان کے بچے پامیرین کی جو بریڈ ہے وہ تھوڑی سی مشکل آئے گی جس بھی آپ بریڈ میں جائیں نا آپ بہتر جانتے ہیں آپ فیزن کا شوک آرہے ہیں آپ پاوٹری کا شوک کرتے ہیں پاوٹری کے شوک میں مثال کے طور پر جتنی سائز میں بڑی بریڈ ہوگی نا اتنی بریڈ تھوڑی مشکل ہوگی جس برڈ کی بریڈ مشکل ہوگی اس برڈ کی چکس کا ریٹ بھی ویلیو اس کی ڈبل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی آؤٹپٹ کام ہوتی ہے تو ایک نیچر بات ہے جو خصوصاً کوئی بھی برڈ ہے نا بائی نیچر اگر آپ مرگی میں جاتے ہیں جیسے فینسی مرگی میں اگر آپ پھائی ویٹ مرگی میں جاتے ہیں جس طرح ماماد بھائی بتا رہے ہیں اس کا بریڈ اس لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے چونکہ جتنا اس کا زیادہ ویٹ ہوگا اتنی کراسنگ اس کی مشکل ہوتی ہے اور اس میں آگے پھر میٹنگ مشکل ہوگی پھر آگے سے جو ایک پروڈیکشن ہے یا جو فرٹیلیٹی ہے وہ بہت کام آتی ہے بچے کام آتے ہیں تو اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور جس بریڈ کے بچے زیادہ آتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو میں ایک پیرٹ یہ اگر مثال دیتا ہوں ایک بچری جو عام سمپل اسٹریلین پیرٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہر جگہ ہر دکان پر پڑا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ آٹھ انڈے دیتا ہے تو اس میں سے پانچ شے بچے جو ہے وہ سروائیو کروا دیتا ہے تو جتنی زیادہ کونٹیٹی میں بریڈز آتی ہیں اس کا ریٹ کام ہو جاتا ہے ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں ریٹ بریڈز لگائیں تو اس میں آپ کو پرافٹ زیادہ ہوتا ہے اماد بھئی مثال ابھی جو آپ کے پاس لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر پامیرین یہ جس ہم پاورٹر کہتے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے پرائیس ریٹ کیا چل رہا ہے جو آپ کے پاس ورائٹی لگی ہے دیکھیں سر وائٹ پامیرین میں میوٹیشن پر ڈیپینڈ کر رہتا ہے آج کل مارڈرن میوٹیشن آگی ہے تھوڑی سی اس کی لیگز بڑی ہیں سٹانس میں تھوڑا سا فرق آگیا ہے اس کا جو اچھا پیر ہے جو مختلف پیر امپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں جو اچھا پیر ہے کوالٹی پیر وہ تقریباً ایک لاکھ کا ہے وائٹ پامیرین کا بڑے پیر کا اور بچے جو ابھی مثال کے طور پر جس طرح آپ کے پاس پڑھیں بھی بچے گرہ کوئی بندان لینا چاہے 25 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 25,000 سے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی یوٹیوب سے آپ سے نمبر ہم میں انشاءاللہ دے دیں گے کہ رابطہ کرتا ہے اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا انشاءاللہ آپ مارکیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ جب ہم آدھ بھئی سے رابطہ کریں گے تو آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ پرائس پر زیرو کلی کے چیکس بھی مل سکتے ہیں سٹارٹنگ میں ان کے پاس یہ تھوڑا سے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بوکنگ کروانا ہی پڑ دیا کیونکہ میں نے ان سے میرے خیال میں جو فرل والے پیجن ہے اس کی میں نے بھی ان سے کافی ٹائم سے میں بہور رہا ہوں میں یہ کہ مہینہ پندر بیس ان کے در آپ کو جانا وہ بریڈ آئے گی تو آپ کو اس کے بچے مل سکتے ہیں اور اس میں پرائسیں ذرا پتا دیں ابھی جو آپ کے پاس پڑھوں گا ہم وائٹ پاورٹر کی جو آپ کے پاس پامیرین کی ورائٹی پڑھی ہے جو ہم دکھا رہے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے وائٹ پامیرین میں میرے پاس میں زیادہ تر اسے نا فوکس کر رہا ہوں تو کیونکہ تھوڑا سا جو امپورٹڈ برڈ ہے امپورٹڈ برڈ کی امیونٹی پاکستان کی ابو واغ کے ساپ سے ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی صحیح جو فریش امپورٹڈ ہوا جی بلو تو ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ میل یا فی میل میں سے دونوں میں سے ایک برڈ لوکل ہو ایک برڈ امپورٹڈ ہو اس میں جو چکس آتے ہیں ان کے امیونٹی لیول بھی بہتر ہو جاتا ان کا بلیڈ بھی تھوڑا سٹرانگ ہو جاتا بلکل یہی چیز جو ہمیں امپورٹڈ آتے ہیں مشکل ہو رہا ہے ترس میں لیکن اس میں پھر ہمیں ورکنگ بھی کرنی پڑتی ہے صحیح یہ ہے کہ اب میرے پاس جو پیرز لگی ہیں میرے تقریبا تقریبا میں نے 75,000, 80,000, 90,000 وائیڈ پامیرین کے پیرز اتنے کے خریدی ہیں بڑے پیر آج بڑے پیر بلیک پامیرین کے پیرز بھی مہنگی ہیں لیکنو یہ اتنے مہنگ ہیں ان سے تھوڑی سا لو کاسٹھ ہوتے ہیں لیکن یہی پان داس ہزار کا فرق ہے اس میں آپ کے پاس ایک اور ورایٹی لگی ہوئی ہے جو پامیرین میں ڈیفرینٹ کلر کے اندر ہے جو اس کو گریزل کلر تو اس کی کیا ایٹھ ہوگا ٹائگر یا گریزل ٹائگر یا گریزل اس میں بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس میں قولٹی کنگٹ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ آلڈ میوٹیشن میں جا رہے ہیں تھوڑی لیکس چھوٹی میں تو اس کا بچہ پندرہ اٹھارہ زار کا پیر مل جائے گا اگر اس میں تھوڑی سا اچھا سائز میں جس طرح آپ نے ایک میل بھی دیکھا بلکل بہت ماشاءاللہ ہائیٹڈ ہے ویڈیو میں میں دکھا بھی دوں گا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بڑا اچھا میل ہے وہ مطلب اس کوالٹی کے اگر چکس ہوں تو وہ تھوڑے مہنگی اچھا اس میں اگر کوئی بندہ آپ سے بوکنگ کرواتا ہے کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ اس کے بوکنگ پر اس کو برڈز اویلیبل کر کر دیتے ہیں جیسے بریڈ آئی گی میں دے دوں آن مانگی تو اگر اس سے پہلے کسی نے بوکنگ نہیں کرائی اس میں پیمنٹ کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے یا اسے ٹوکن منی لینی بڑھتی ہے اس میں اس میں ایشو کوئی نہیں ہوتا صاحب وہ چیز لازمی ہے ٹوکن منی کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بوکنگ کرانے کے چکس دیکھ کے وہ پاڑ جاتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹوکن منی لینی ہمارے لیے مجھوڑی ہے یہ لازمی چیز ہے کہ اس پر پابندی ہے نا اس میں جو آپ کے پاس فریزل کی پڑھی ہوئی ہے میرے خیال میں وائٹ ہے اور اس کے رواب یہ دوسری پڑھوں میں فریل بیک میں یہ گریزل کلر ہے صحیح ہے اور ایک وائٹ وائٹ ہے جو پاکستان کے اندر چال رہی ہے اچھے سائز میں اچھے فریل میں ڈپینڈ کار رہا ہے فریل کیسی ہے پیرنٹس کیسے ہیں اس میں پاموز بھی میٹر کرتی ہے لیکن فریل کی پاموز اس لیے میٹر کام کرتی ہے فریل کی پاموز بچوں کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ان کی فریل پاموز میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا پر کرلی ہوتا ہے کرلی ہونے کی وجہ سے وہ لینس میں جتنا لمبا ہوگا جلدی ٹوٹ بھی جاتا ٹوٹ بھی جلدی نازک ہوتا ہے وہ جاتا تو ابھی کیا اس کا بچوں کا کیا ریٹ دے رہے ہیں یعنی کوئی اگر آپ سے گریزل میں رہتا ہے گریزل کلر کے تو ابھی میرے پاس بچے آئے نہیں ہیں یہ میرے پاس ابھی فرسٹ بریڈ ہوگی فرسٹ بریڈ میں آ رہا ہے اور وائٹ کے وائٹ کے بچے چودہ پندرہ ہزار اور اس کے علاوہ جو ڈینش نظر آ رہے ہیں کوئی ایک پیر تھا اس کے علاوہ اس میں میرے خیال میں آپ کے پاس شرازی لگے ہوں ہیں کافی ساری میں نے دیکھتے ہیں بڑے پیار لاوری شرازی ہیں لوکل ہیں جرمن لائن نہیں ہیں لوکل برڈز ہیں لوکل برڈز جو ہیں وہ تقریباً مل جاتے ہیں اس کے ساتھ آٹھ ہزار کے بچے یعنی بچے مل جاتے ہیں جی جی تو بڑا پیر تقیبن شرازی کا یہ جس طرح آپ کے پاس فرائٹی لگی ہوئی ہے لاوری والی اس کی کیا ریٹ چال رہے ہیں تقیبن چودہ چودہ ایک ہزار پی کا بڑا پیر ہے اور تقیبن ساتھ ہزار پی کا پٹھوں کا پیر مل جاتا ہے اچھا ماد بھئی ابھی آجاتے ہیں بیماری کی طرف کیونکہ میرے خیال میں پیجن میں بھی پولٹری بھی بہت زیادہ بیماری آتی ہے فیزنٹس میں کیونکہ ایک میں امومن بتاتا ہوں جو نیچر چیز ہے کہ گراؤنڈ برڈز کے اندر بیماری زیادہ آتی ہے چاہے وہ پیجن ہے چاہے وہ پولٹری ہے چاہے فیزنٹس ہے جو فلای برڈز ہوتے ہیں جو یعنی سٹکس پر بیٹھتے ہیں یا ٹریز کے اوپر رہتے ہیں ان پر بیماریاں کام اٹیک ہوتے ہیں لیکن اگر آ جائے تو ان کو سروائیو کروانا دوسرے گراؤنڈ برڈز کی نسبت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس حساب سے یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو گراؤنڈ برڈز ہیں اس میں جو بیماریاں ہیں ان کو آپ کس طرح کور کرتے ہیں اور کس طرح ان کو ٹیکل کرتے ہیں دیکھیں سر ہم لوگ تو کافی لیٹ آئے ہیں شوک میں لیکن جو پرانے شوکین ہیں نا جب پرانے شوکین مینز کے نائنٹین سکسٹیز سے پہلے جب تک پاکستان میں شیور مرگی امپورٹ نہیں ہوئی تھی صحیح ہے اس وقت سے پہلے تک وائرسز بہت کام ہوتے تھے بہت کام تھے بہت کام ہوتے تھے جب سے دو وائرس ہوتے ہیں بہت زیادہ وائرس ہوتے ہیں ہمیں لکھنے والے رائٹرز اچھے رائٹرز اور وہ یہ بتاتے ہیں جی میکسیمم میکسیمم یا لکوا ہو جاتا تھا یا جولہ ہو جاتا تھا موسمی اثرات سے وہ جاتا تھا موسمی اثرات سے اور اس کے علاوہ کو یہ ایچ نائن ایچ فائیو این ڈی آئی بی یہ ساری ڈی ایس یہ ساری ڈیزیزز وید رسپیکٹ ٹو ادر بریڈز آتی ہیں ہاں یہ زیادہ تر ہمات پر جو ایمپورٹرٹ بریڈز آ رہی ہیں اس میں زیادہ تر یہ وائرسز آتے ہیں اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے نا تو جو موسم ہے نا اس حساب سے اتنی بیماریاں شروع میں نہیں تھی لیکن ابھی اس وقت بہت زیادہ بیماریاں ہیں جہاں پہ شیور مرک فارم ہے نا اس علاقے میں بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے بہت جلدی وہاں پہ وائرس پھیلتا ہے اس میں وقاس بھی میرے میری تھوڑی سی نالج کے مطابق نا آپ دیکھیں جی آپ برڈ کو اتنا زیادہ ویکسین نہیں کر سکتے ہر بیماری کی آپ ویکسینیشن نہیں کر سکتے ہر برڈز کا ممیون سسٹم علاقہ ہوگا ہر برڈ ہاں آپ برڈ کی آپ اگر امیونٹی اس کی اچھی رکھیں گے نا تو آپ کو ویکسین کرنے کی بہت کام ضرورت پڑے گی مینلی مینلی انڈی اور آئی بی کی ویکسین اب لازمی کریں جو جرنل چلتی ہے باقی اگر آپ ایچ نائن کی اور یہ ای ڈی ایس کی جو آئیز کی ڈیزیزز ہوتی ہیں ان سب کی اگر آپ ویکسین کرنے بیٹھ جائے اب میں دیکھ رہا تھا انفلوینزا کی بھی آگی ہے ویکسین آئی بی ایڈ انفلوینزا کی آر ای ہے اس کے علاوہ ایچ فائی کی ہے ایچ سیون کی ایچ نائن کی ہے تو یہ ساری ویکسین نہیں ہو جائے اگر آپ پہ ویکسین بجانے بیسٹ ہے تو پھر ملٹی ویٹامنز امپورٹ کریں ملٹی ویٹامنز یوز کریں جس سے ایمیونٹی آپ کی برڈ کی اچھی ہو دوسرا برڈ کو تاف انوارمنٹ دیں میڈیسن زیادہ تر کون سی پریفر کرتے ہیں اپورٹڈ لوکل زیادہ تر میں امپورٹڈ ملٹی ویٹامن تو اپورٹڈ پریفر کرتا ہوں میڈیسنز لوکل بھی اچھی کمپنیز کی اچھی ہوتی ہے کچھ لوگ میں چھوٹی سی چیز آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ یہ ہے نا میڈیسنز کی اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پر ہلکا سا بیمار ہوئے تو اس کو مختلف میکس میڈیسنز یوز کرانا شروع کرتے ہیں حصوصاً انٹی بائٹکس کے اس کی بہت زیادہ ڈوز سے اگر ہٹ کے آپ یوز کرانا شروع کر دیں گے اور اس میں دو تین چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں آپ دیکھیں جب انٹی بائٹک یوز کرتے ہیں تو انٹی باڈیز بھی مار جاتی ہیں انٹی باڈیز کے پھر آپ جب انٹی باڈیز انٹی باڈیز یوز کرا کے پھر آپ پرو بائٹک یوز ہی نہیں کرتے نہیں کرتے تو پرو بائٹک نا یوز کرنے کی وجہ سے آپ کو دو چیزیں کرنی چاہیے اگر انٹی بائٹک کا کورس کرا رہے ہیں جب تک برڈ بیمار نہ ہو انٹی بائٹک کا کورس نہ کرائیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ انٹی بائٹک کا کورس آپ کو ویک میں ایک دفعہ لازمی کروانا چاہیے وہ غلط ہے جب برڈ بیمار ہو پھر انٹی بائٹک کا کورس کرائیں اور انٹی بائٹک کا کورس کرا کہ اگر برڈ ریکاور ہو گیا اس کو پرو بیوٹک یا لیورٹانک لازمی کورس لازمی کورس کرا دے تاکہ برڈ کی جو ویکنس ہے وہ ریکاور ہو جائے اچھا اماد بھائی سب سے پہلے تو اپنا نمبر شیئر کریں میرا نمبر 033195111990 ہم انشاءاللہ ویڈیو میں بھی دے دیں گے دسکرپشن کے اندر بھی اماد بھائی کا نمبر ہوگا ٹیکسلا سیٹی کے اندر ان کا سیٹ اپ ہے مین جو ٹیکسلا کا یعنی کہ چوک ہے شاہین چوک وہاں پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بندہ منگوانا چاہے پورے پاکستان کی کارگو فیسلٹیز ایویلیبل ہیں انشاءاللہ کارگو فیسلٹیز کے ساتھ آپ کو برڈز مل جائیں گے پیجن فیملی میں کوئی سب بھی آپ فینسی پیجن مانگیں انشاءاللہ آپ کو اس کی ویڈی ویڈیبل ہو جائے گی خصوصا جو ان کے پاس پامیرین ویڈا کی ویڈیز لگی ہوئی ہیں یا فرل بیک ہے اور ڈین ہے شرازی ویڈا یہ زیادہ ویڈیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ دوست شوکین ہے یا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چیز بہت اچھی ہے آپ زیرو کلی کے پٹھے لے کے ان سے لگا سکتے ہیں ان کو پر ورکنگ کریں ایک تو آپ کا ایکسپیریس بھی بڑھے گا اور اس کے بعد جو بریڈ آئے گی وہ آپ کو کم کاؤس فالی پڑے گی بجائے اس کے کہ آپ بڑا پیر لیں اس میں فائرڈ بھی ہو سکتا ہے چھوٹے برڈ مطلب چھوٹی ایج میں برڈ لینے میں ایک تو نئے شوکین کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو پتا چلتا ہے کہ برڈ کو ریز کیسے کرنا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس کی کہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کی کیجولٹیز ہو جاتی ہیں برڈ کی تو اس کو لاؤس اتنا نہیں ہوگا لاؤس کام ہوگا تو اگر آپ مہنگا برڈ لیں گے اور اس کا لاؤس ہو جائے گا تو وہ نیا شوکین تو وہ پہلے شروع بھی باغ جائے گا اور زیادہ تر شوکین اسی وجہ سے باغتے ہیں اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ماد بھائی سے ہم اجازت چاہیں گے ان کا جو انشاءاللہ بھی نیا ایک مزید کوئی برڈ برا کی ورائٹیز آئیں گی تو وہ آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ اسی نئے ٹاپے کے اوپر شیئر کریں گے پھر انشاءاللہ کوئی ایک ویڈیو ان کے اوپر ہم بنائیں گے اور کسی قسم کا اگر آپ کا سوال ہو ماد بھائی سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں کا نمبر بھی ہوگا نمبر بھی بھی آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ آنڈا ٹائم جو یعنی کہ کوشش کیا کریں ایسے ٹائم پر کال کریں کہ جس ٹائم بندہ ایزی دی جو نا کال اٹھاس کے لیٹ نائٹ کال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک ڈسٹرمس کا بھی کریئیٹ ہو سکتی ہے واٹسپ بیسی نمبر واٹسپ بھی نمبر ہے واٹسپ بھی وائس میسیج یا ریٹن میسیج بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جانا وہ فردر جواب بھی دے دیں گے تو اسی کے ساتھ آپ دوستے سے میں بھی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اسی نئے ٹاپک نئی ویڈیو پر ایک نئے سیٹ اپ انشاءاللہ آپ دوستے کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ